لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَعُوا إِلَى اللَّهِ لِنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْهُدَسَانِ جناتے ایک مرتبہ یہ آج از اپنے گھر میں دوستوں کو مراقبہ کروا رہا تھا مہمان خانے میں تو مجھے ایک پیغام آیا گھر سے کہ جی آپ جلدی اندر آئیں ایک خاتون آئی ہے اور وہ آدھا گھنٹا ہوا زارو کتار ہو رہی ہے ایتے لگتا ہے کہ وہ بہت بھی زیادہ دکھی عورت ہے خیر ہم نے مجلس برخاط کی گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی میں نے اسے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا کیوں آپ اتنی رشان ہیں غمزدہ ہیں وہ کہنے لگیجی کہ میں فلان ایک بڑے شہر کا نام لیا وہاں سے آئی ہوں ایک بڑے سنتکار کی بی بی ہوں میرا فاوند کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین ہم رشتہ دار بھی ہیں مگر آپ اپنے پسند کی شادی بھی ہے مجھے اس نے ایک محل نماؤ مکان بنا کے دیا ہوا ہے اور گھر کے اندر نوکر چاکر کچن میں لوگ سلا میں لوگ سیکیوریٹی کے لوگ ایک لشکر ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے اس نے مجھے اپنی طرف سے تو بڑا سکون میں رکھا ہے اور نعمتوں میں رکھا ہے اور گھر کے سارے خرچے بھی وہی دیتا ہے سات سال ہماری شادی کو ہو گئے میری اولاد نہیں مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ خامل مجھ سے خوش ہے میں خامل سے خوش ہوں اللہ تعالی نے چاہا تو وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا میں نے پوچھا کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا کہن لگی کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرا خامل مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے میں کنورٹ کر کے سگر بتا رہا ہوں فقط دو ہزار ڈالر دیتا ہے ذاتی خرچے کے لیے اور میرے خرچے پورے نہیں ہوں اور یہ کہہ کہ اس نے پھر رونا شروع کر دیا یا اللہ ایک عورت کو اس کا خامل دو ہزار ڈالر ہر مہینے پرسنل ایکسٹنسز کے لیے دیتا ہے اور وہ روتی ہے یہ کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے خیر تھوڑی دیر سے وہ روتی رہی ہم نے بھی رونے دیا پھر اس کے بعد کہا کہ بی بی اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کافی پڑی لکھی خاتون تھی کہنے لگی جی آپ بتائیں میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسوں سے خرچے پورے نہیں ہوتے اور میں فقیر یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے میعہ آپ کو دو ہزار کی جگہ چار ہزار بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنینا تو بڑی حیران ہو گئی کہنے لگی سیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتا نہیں ہے کہنے لگی جی چار ہزار سے میرے سرچے کیوں نہیں پورے ہوگئے میں نے کہا بی بی زندگی کی ایک ترسیب ہوتی ہے اس ترسیب پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے برکت اترتی ہے آپ کی وہ ترقیب نہیں ہے آپ پڑی لکھی اونچے طبقے کی خاتونیں پردے کی پرواہ نہیں نمازوں کی پرواہ نہیں حلال حرام کا خیال نہیں کبھی اس محسل میں کبھی اس محسل میں جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے مل ہی نہیں سکتا سکون آپ کو کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترسیب بدلیں جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے گھر میں ہونا چاہیے آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی شان کوئی قبولیت کی گھری تھی اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے طوبہ کر سکتی ہوں چنانچہ اس آجز نے اس کو طوبہ کے کلمات پڑھا دیئے پھر اس کو تھوڑا ذکر تسبیحات وغیرہ بھی بتا دیں سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کیسے عمل کرنے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئے تین مہینے کے بعد اس نے پھول پر رابطہ کیا کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی ہے اور میرا خامل مجھے کہتا ہے کہ تُو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں نمازیں بھی پڑھتی ہوں کبھی کبھی تحجد بھی نصیب ہو جاتی ہے تسبیحات بھی پڑھتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی بور سکون زندگی گزار رہی ہوں میرے خرچے فقط پانچ سو ڈالر میں پورے ہو جاتے ہیں ہر مہینے پندرہ سو ڈالر میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں جب احکامِ الٰہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیہ دور ہونے کا سبب نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی اللہ امیدنننہا اللہ امیدننہا اللہ امیدننہا مجھے موسیقی